بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر جن کی رائف میں کوئی غم ہے اور وہ کسی اختصار شیئر کرتے ہیں اب یہاں پہ پلیز آپ لوگوں نے نیگٹیف نہیں ہونا میری اس آوڈیو کو لے کے اس ویڈیو کو لے کے میں یہ بات نہیں کریں کہ آپ کسی سے اپنا دکھ شیئر نہ کریں آپ کریں لیکن پہلے جو اپنا پرائیم سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بنایا ان کو پہلے اپنا دکھ بتائیں میری اپنے لئے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ ہمیں یہی کرنا چاہے کبھی کبھر میں کر لیتی ہوں کبھی کبھر نہیں ہوں پاتا لیکن کوشش یہی کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو اس لئے جو میرا ایکسپیرنس رہا وہ یہی رہا کہ جب میں نے انسانوں کو چھوڑ کے اللہ سے کسی کی شکایت کی ایون غیبت ہم انسان سے نہیں کر سکتے براہ ہم اللہ سے کر سکتے کسی انسان کی وہ پھر غیبت نہیں ہوتی وہ شکایت ہوتی ہے تو آپ رکی نہیں کریں گے میں ظلیل نہیں ہوئی بہت ظلیل یہاں پر لٹرلی ایک ورڈ ہے میں نے اکثر اکتا تھا اگر کبھی لائف میں کسی کی حیبت کی تو آگے سے جو مجھے رسپونس آیا اللہ کی طرف سے جو رسپونس آیا وہ ایسا تھا کہ مجھے اگلے کا جیسے اگلے انسان نے میری انسلٹ کیو چاہے وہ انسان بعد میں مجھ سے اس انسان کی دوبارہ حیبت کرنے آ رہا ہو یا آ رہی ہو لیکن یہی ہوا میں نے دیکھا کہ مجھے اپنا اپنا ظلیل ہوتا محسوس ہوا کیونکہ ریاکشن اگلے کا ایسا آتا نا یا وہ اگلے بندہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو بہت اف ایسا ہوئی میری لائف میں کہ جب میں نے کبھی ایسے کسی کی برائی اور ایوینی برائی اٹھ کے کر دی کسی نے واقعی میرے ساتھ کچھ برا کیا ہو تو میں نے اس کے بارے میں بیان کیا تو آپ یقین کریں کہ فوراں سے ایسے مجھے رسپانسز ملے کہ میں دل میں آیا یار اللہ سے ہی کر لیتی کم اس کم حل تو نکل آتا سو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے دل کا حال ضرور شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی پیارا ہے لیکن پہلے اللہ تعالی سے کریں پرائیم سورس اپنا وہ بنائیں اچھا کوشش کرنی ہے آپ نے اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بلکل ایک دم سے اپنا آپ کو کر سکتے لیکن اگر نہیں ہو پاری ایک دفعہ فیل ہو رہے ہیں دو دفعہ فیل ہو رہے ہیں تو کوشش نہیں چھوڑنی آپ نے اس سے کہاں یار اب تو ایک دفعہ کر لی اب تو اللہ نے میں معافی نہیں کرنا ایسا نہیں سوچنا آپ نے ملکل بھی اللہ تعالی بہت غفور و رحیم ہے یہ انسانوں کے صفت ہوتی ہے کہ آپ کسی کا گناہ دیکھ لو تو اس کو پھر کچھ دو نہ اس کو کیا یاد تو یہ تو کسی کام کا نہیں تو فارغ بندہ ہے یہ نشہ کرتا ہے یہ کرتا ہے انسانوں کے صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ صفت ہے ہی نہیں ملکل بھی تو اسی لئے یہ آپ نے اللہ تعالیٰ میں انسانوں کے صفت نہیں پائے جاتی اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ سے آپ ہر بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے فیملی میں ورہاں آپ کے پیرنٹس کو بھی اگر آپ کے کوئی بھی کوئی لنا کرے کوئی ایسی بات پتہ لگ جائے ہم سب کے سیکرٹس ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات پتہ لگ جائے جو نا پسند ہو یا ظاہر سی بات ہے آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے مائنو بات آئٹ کر لیتے ہیں اور اگلی دفعہ آپ کو اس سے بچاتے ہیں یا کہتے ہیں اس نے تو یہ چیز کرنی کرنی ہے لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں ان کو ہر چیز پتا ہے آپ کی ایک پوائنٹ سے لے کے بڑی سے بڑی چیز پھر بھی وہ ہمیں رسک دے رہے ہیں پھر بھی ہمیں کپڑا دے رہے ہیں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوئے اور ہمیں بحفوظ رکھا ہوئے تو سوچیں ہاں پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں انسانوں کے صفت آ سکتی ہے نعوذ باللہ اللہ تو بہت رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ میں چیز نہیں آ سکتی یہ انسانوں کے صفت ہے کہ کسی کی برائی سن لیا کسی کے بارے میں کچھ برا جان لیا تو اس چیز کے اوپر گھبرا آ گئے اور اس کے بارے میں وہ مائنڈ سیٹ کر لیا سو یہ بات کہنے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے غم کسی کو بھی نہ بتائیں ورنہ لوگ آپ کو روتلو ایموشنلی تو ہر وقت کی روتی رہتی ہے روتا رہتا ہے اس طرح کے جملے آپ کو دینا شروع کر دیں گے ہمیشہ لوگ ان لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جن کا سرکل پوزیٹیو ہوتا ہے جو ہمیشہ خوشی ہیں خوشیوں میں راتے ہیں مجھے بتایا آپ کے دو دوست ہیں ایک آپ کی دوست فیمیل ہے تو لڑکی سمجھ لیں لڑکے ہیں تو لڑکا سمجھ لیں یا کزنز بھی سمجھ سکتے ہیں فیملی میمبرز بھی سمجھ سکتے ہیں تو ہم فیمیل اور ملکی بات لیتے ہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کی لڑکی والی دوست ہیں تو دو دوست ہیں اور ایک دوست ہر وقت آپ کے پاس آ کر اپنا رونا روتی رہتی ہے اور آئی آئے میں ساتھ یہ ہو گیا میرا یہ پریشانی میرا وہ پریشانی فلانٹم کا یہ وہ فلانٹم کا you never know what she is telling you ٹھیک ہے اور آپ اس کی مدد بھی کرتے ہو ایسا نہیں آپ بہت اچھے انسان ہو آپ اس کی مدد بھی کرتے ہو اور دوسری طرح آپ کی ایک دوست ایسی ہے جو آپ کے پاس آتی ہے آپ سے اچھی باتیں کرتی ہے آپ کو ہسا کے جاتی ہے آپ کے ساتھ تھوڑا چال کپل کا ٹائم ضروری نہیں ہے آپ باہر گھوم پھر کے ہی آؤ اگر وہ آج ہو very good لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوگ ایک اچھا ٹائم سپنٹ کرتے ہو اگر گھنٹے کا پانچ منٹ کا تو آپ مجھے پتا ہے کس کے سرکل میں رہنا پسند کریں گے زیادہ ہاں ہم دردی تو ہوگی جو پہلی واری دوست ہے لیکن آپ کو زیادہ دوسری واری دوست کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا پسند کرے گا کہ ہماری فطرت ہے ہمیں اچھا ہی اچھی لگتی ہے پوزیٹیوٹی اچھی لگتی ہے ہمیں ٹھیک ہے سو پوزیٹیوٹی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک اچھے ایک اورہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے اردگرد اس چیز کو ہمیں انرجی کو سمجھنا چاہیے آپ لوگوں نے فیزکس کیمسٹری اگر پڑی ہے تو ویلن گوڈ آپ کو اس میں پتا لگا ہوگا کہ ہماری جو انرجی can neither be created nor be destroyed مطلب انرجی ہماری آواز بھی ایک انرجی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ destroy ہو ہی نہیں سکتی جو میں لفظ آپ لوگوں کو بول رہی ہوں جس کمرے میں بیٹھ کے بول رہی ہوں بے شک مجھے بعد میں سنائی نہیں دیں گے آڈیو کے علاوہ لیکن اس کمرے میں مجھے سنائی نہیں دیں گے ٹھیک ہے لیکن ان کی انرجی اس کمرے میں رہے گی ہماری ایک miss تھی انہوں نے بتایا کہ انگیزمنٹ کیمسٹ تھے تو انہوں نے کیا کیا دو پانی کے گلاس لیے ایک پانی کے گلاس کرد تمام کیمسٹ نے بہت عجیب نیگٹیو باتیں کی اس کو فریزر میں رکھ دیا اور دوسرے پوزیٹیو جس کا گلاس تھا پا گلاس تھا اس کا قرد کیت پوزیٹیو باتیں کی اور دونوں گلاسوں کو ایک ہی ٹائم پہ فریزر میں رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں پانی کے کرسٹلز ڈیفرنٹ تھے حالا کہ تیمپریچر سیم ملا اور گلاس بھی سیم ایون شیپ کا تھا پانی بھی سیم سورس سے لیا گیا لیکن کرسٹلز سیم تھے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ہماری پوزیٹیو نیگٹیو باتوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں جن گھڑوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ لڑتے ہیں بچوں کے سامنے بچے جو ہوتے ہیں وہ منٹل طور پر بہت زیادہ احساسے کم تری احساسے کم تری نہیں تو لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں اور ہر چیز پر ڈر جاتے ہیں ہر چیز پر ڈر جاتے ہیں ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی لیکن وہ بچے جن کے پیرنٹس ان کو ایک ہیلڈی انوائرمنٹ دیتے ہیں جو ان کو اعتماد میں لیتے ہیں ان کے سامنے لڑائیاں دیکھیں ہر کپل میں لڑائی ہوتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اب کوئی لڑائی نہ تو اگر پیرنٹس اپنا ایک ایڈیا بنالیں کہ ہم نے کم ایسے باہر یہ لڑنا بات نہیں کرنی یا لڑنا نہیں ہے تو آپ یقین کریں وہ ان بچوں میں خود اعتمادی ندر ہوتے ہیں وہ بچے تو یہ سارا کیا ہے یہ سارا یہی ہے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو کا ایمپیکٹ اسی لیے میرے لیے بھی خود کی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو پوزیٹیو رہنا چاہیے we should stay positive all the time right now this room میں بیٹھی میں یہ باتیں کریں کر میں آپ لوگوں سے رہی ہوں لیکن میرے mind کو بھی ایک ریویزن مل رہی ہے میرا mind بھی اچھا فیل کر رہا ہے یہ سوچ کے حمد مل رہی ہے ٹھیک ہے ایک word ہے pep talk ٹھیک ہے pep talk اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کی حوصلہ افضائی کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ سے مدد مانگے پہلے اللہ سے مدد مانگنے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا پھر خود اپنی حوصلہ افضائی کرنا شروع کر دیں کچھ نہیں اگر آپ ایسے بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتے تو شیشے میں دیکھ کے بات کریں یقین کریں ایک دن نجیب محسوس ہوگا دوسرے دن ہوگا دوسرے دن ہوگا دوسرے دن ہوگا پھر اس کے بعد آپ بہت پرفیکٹ ہو جائیں گے اور آپ اس طرح بات کریں گے اپنے آپ سے کہ جیسے کوئی یعنی اپرو تو یہ pep talk یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ تھوڑی ایسی بھائی حوصلہ افضائی کرنا اگر میں عام لفظوں میں بات کر سکوں ٹھیک ہے تو اپنے آپ اپنی حوصلہ افضائی خود کریں باہر سے ویٹ مت کریں کوئی آئے گا میری حوصلہ افضائی کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا سیکنڈ چیز یہاں پہ ایک اور میں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اپنے اندر چینج لانا ہے تو روز صبح اٹھ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے آپ کو تین سے چار اچھے جملے بولنے وہ جو آپ بننا چاہتے ہیں جیسے اگر کوئی بننا چاہتا ہے کہ نمازی بننا چاہتا ہے تو اس نے روز اٹھ کے کہنا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا یا میں نمازیں پڑھتی ہوں انشاءاللہ آپ دہیں گے آپ پڑھنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں ایک بہت اچھی یا بہت اچھا کچھ بھی شیف ہوں کوک ہوں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں آپ یقین کریں آپ اچھا کھانا بنانے لگ جائیں گے ایون آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے فضل سے میرے پاس سب کچھ آپ کی زندگی میں سب کچھ آ جائے گا یہ چیز آزمودہ ہے آپ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن اس کو کرتے رہنا ہے جتنا لمبا ہے اس کا ٹائم پیریٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بچارہ چلو ہم ایسے نہیں انڈرسٹانڈ کرتے ہیں ہم اس کو اور آسان طریقے سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں جیسا انسان سوچتا ہے میں ویسا ہی ہوں تو اگر کوئی انسان ایسا بھی ہے نا نعوذب اللہ جو گناہ کرتا ہے یہ کوئی فری ٹکٹ نہیں ہے اس بات کو یہ نا سمجھ لیجئے گا لیکن اب کوئی انسان گناہ بھی کرتا ہے اور وہ اپنے مائن میں یہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ مجھے معاف کر دیں گے یقین کریں وہ بکشا ہوا ہوگا آخرت میں ٹھیک ہے بجائے اب یہ لٹرلی کیوں کیونکہ اس نے گمان یہ رکھا اس کی نیت اللہ کے لئے اچھی تھی یہ بھی اب میں نہیں کہہ رہی کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں کہ جی اللہ مجھے معاف کر دے گا ایسے نہیں ہے ہم سب کو پوزیٹیوٹی کی طرف چینج لانا چاہیے کیونکہ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی جن کا خود خیال جو اپنی خود حالت نہیں بدلنا چاہتے تو بس اگر آپ گناہ پہ گناہ کریں نعوذ باللہ اور کہیں جی اللہ مجھے معاف کر دے گا معاف کر دے گا اور اس پر زائد آپ کو ڈر بھی ہوکا اچھا یار میں تو وائن بھی پی رہی ہوں یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے یا خدا نخواستہ ایسی چیزوں سے اللہ میں دور رکھیں اور ایسی سے آپ کر رہے ہیں تو یقین کریں پھر وہ نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے حقین ہونا چاہیے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان ایسا سوچتے ہیں اللہ میں معاف کر دیں گے ان کا جب اللہ بھی یقین اتنا سولیڈ ہونے لگ جاتے تو اللہ تعالی آٹومیٹکل ہی ان کو برے رستے سے ہٹ آ جاتے ہیں تو اگر آپ یہ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی سو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ سے یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی مجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ اچھے حال میں رکھیں گے وہ مجھے انشاءاللہ ایک دن وہ سب بتا کریں گے دنیا میں بھی اور آخر دن جو مجھے چاہیے اور مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی یقین کی بات ہے سو آج آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو کی بات انہیڈ ایڈ 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 پلیس کسی کسی کسان میں دکھنے مت روئیں نو ون اس انٹرسٹڈ ان دس ورل کسی نے بڑی اچھی بات کی جب آپ کسی کسان میں دکھ پیان کرتے ہیں تو اس میں سے شاید پچیس پرسنٹ لوگوں گے جو آپ کے دکھ میں آپ کے بارے میں افسوس کریں گے اور باقی کے جو پرسنٹ ہوں گے سیمنٹی وائے وہ خوش ہوں گے کہ اچھا یار اس کے ساتھ یہ ہو گیا آپ کو نہیں پتا اگلا بنت آپ کا خیر خواہ ہے کہ نہیں سو اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملوں گے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ